رامپور میں ویدان سبا اپچناو کے لئے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پانچ دسمبر کو ووٹنگ ہو گئے اور آٹھ دسمبر کو نتیجہ آئیں گے بی جی پی پارٹی نے آکاش سخسینہ کو ٹکیٹ دیا ہے تو وہیں سماجوادی پارٹی نے آسیم راجہ کو ٹکیٹ دیا ہے ایسے میں چناوی محول کیا ہے سب سے پہلے ہم اسے جانیں گے تمام سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے تو آپ سے جاننا چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں رکی کو بات نہیں ہے اکھل بھارتی ویدان سماج نے اس سے پور بھی ہماری جائے پتا جی آرکشنل ڈی تھی ان کو پور سمرتن دے کے اور اچھے بوٹنسو پریاسکار جیتے پر انتو کی نکارو رباش نہیں جیت پہی وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم نے اب اس بار جو اپچناؤ ہو رہا ہے جس میں ہمارے آکاش سخصینہ جی کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے پور میں ہم نے بھی ہمارے میریٹس سانسد آئے تھے راجند رگروال جی تو ان کی ایک ہم نے چناوی سبا کی تھی جس میں بہت بڑی سنکھیا میں بیت سماج کے لوگ اکھٹے ہوئے تھے اور ایک چیز ہوں بتاتا ہوں میں آپ کو رامپور کے اندر ویدان سامنے میں پینتیسزار بوٹ بیت سماج کا ہے جو اپنے ہمیں ایک بھول بڑی بھومی کا نبانے کے لیے تیار ہے اور جہاں تا میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزم خواہ یہ پریاس کر رہے ہیں لوگ کو اپنے آسوں سے پکلانے کے لوگ کو ترہ ترہ کی باتیں بنا کر مسلمان بھائیوں کو بھڑکا کر اور آپ نے یہ دیکھا ہوا پور میں ابھی کہہ رہے تھے آزم خواہ صاحب ہمارے کہ دیکھئے کہ آپ میری وائیف کے ساتھ کتنا برا ہوا پولس والے کتنے بتتمیزی کر رہی ہے گھروں میں دروائے سورت رہے گھس گئے تو آپ یہ بتائیے آزم خواہ صاحب آپ نے جب ہماری جیپتہ رامپوس لڑی تھی تو ان کے انتر وصف کی بات کی تھی آپ نے ناشنے والی ان کو کہا آپ نے کتنی طرح کی غلط گرر باتیں اس محلہ کے بیشے میں کہیں آج اپنے پریوار کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے تو آپ کو یہ شعبہ دیتی ہے یہ بات کیاتے ہوئے کہ کسی محلہ کے آپ کو افشت یوز کرنے چاہیے سر بیشک تمہا صاحب اپنا پول روپ سے آکاشکنی سکسینہ جی کو چناب لڑا رہی ہے اور پول ہمارا بلکل بشواس ہے کہ نشت روپ سے ہمارے ہانی سکسینہ جی بجائی ہوں گے جوز بار کی ودہیک رہے آزم خان تو کیسی ودہیکی رہی ان کی اور اس بار رامپور کی جنتہ کو مددہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہے سب سے بڑا مددہ ہے سب سے بڑا مددہ ہے کہ رامپور کا وکاس اور میں سمجھتا ہوں رامپور میں وکاس کے نام پر صرف رکھشائر دی گئی لوگ کے ہاتھوں میں رامپور کوئی فیکٹی کے وسط نہیں گئی آپ تو بھائی مکہ مکہ ملتری کا درجہ آزم خان کا مانے آتا تھا اگر آزم خان ایتے بڑے نیتہ تھے رامپور کے اور آبام کو بھلا کرنا چاہتے تھے تو رامپور کوئی فیکٹری لاتے کوئی روزگار لاتے لوگ کے ہاتھ میں رکشہ دے گئے کہ روزگار کے افسر پرابت کرائے انہوں نے تو آکاش آنی سکسینہ کا جو وائدہ آج کی تاریخ میں ہے کہ ہم روزگار دیں گے ادھو کی بات کریں گے کیونکہ دیکھیں جنتہ سر پر بٹھاتی بھی ہے جنتہ اتار بھی سکتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ آکاش آنی سکسینہ جی کو ایک بار موقع دینا چاہیے اور رامپور کے وکاس میں سب کو بھاگیدار بننا چاہیے مہلائیں مہلائوں سے جانتے ہیں کہ اس بار مہلائوں کی کیا سوچیں یہ بتائیے کیا سوچ کر وٹ کریں گے ہم وکاس کو لے کے سوچ کر ہم وٹ کریں گے کہ ہمارے رامپور کا وکاس ہو سکے یوگی سرکار میں مہلائیں کتنی سرکشت ہیں بہت زیادہ سرکشت ہیں اور یوگی سرکار کے آنے کے بعد مہلائوں کو ایک اپنا ہالک کانفیڈنس بھی ان میں آ گیا ہے تھوڑا پہلے جو مہلائیں ڈرتی تھیں گھر سے نکلنے سے یا تھوڑا سا شام ہوتی تھوڑا ان کو من میں ڈر رہتا تھا کہ ہاں ہم نہیں جا سکتے لیکن جب سے یوگی جی کی سرکار آئی ہے تب سے ان سب چیزوں میں بہت زیادہ فرق آیا ہے لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق آیا ہے کیونکہ اب مہلائوں کو نکلتے وقت گھر سے ڈرنی لگتا یا تھوڑا شام بھی ہو جاتی ہے تب بھی پہلے بہت زیادہ من میں گھورات یا ڈر کا رہتا تھا بھاب لیکن اب وہ سب چیزیں نہیں ہیں 5 دسمبر کو رامپور میں ووٹنگ ہونا ہے اس بار کیا سوچ کر ووٹ کریں گے آپ ہمارا سب سے زیادہ مین مقصد یہ ہے ہے کہ ووٹ دینے کے لیے کہ ہم لوگ جو بھی ہماری جنتا ہے سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رامپور میں جو وکاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ووٹ کریں گے اور اس امید سے ووٹ دیں گے کہ ہمارے رامپور میں وکاس ہو سکے لوگوں کو روزگار مل سکے اور آگے کچھ کہیں گی کامل میتر بس یہ ہی کہنا چاہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو بہت عوشش دینا چاہیے کیونکہ ہمارے مہدی جی نے ہماری بھاجپا نے مہلاؤں کے لیے اتنی یوجنائیں چلائی ہیں اتنا مہلاؤں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرائے کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہیں یوجناؤں کو لے کر کوئی ویدبا ہوا آج تا نہیں کبھی نہیں بلکہ ہندو مہلائیں جتنی مسلم مہلائیں اٹھا پاتی ہیں فائدہ ہر ایک وہ سکیم کا فائدہ لے پاتی ہیں اور ہماری ہندو مہم بہنے نہیں لے پاتی ہیں گورب جی کیا ہوگا نہیں بلو کامل کھلے گا رامپور کے اندر اور نشت ہے کہ اس کو کوئی روپ نہیں رہا ہے اکیل بارتی ہے سرویشی اکتا مہا سبا کے مہلائیں تھی اور سب لوگوں کا میں نے جانا مجاز کی اس بار ویدھان سبا اپچناو کو لے کر ان کا کیا روخ ہے نوالا وقت بتائے گا کہ رامپور کی جندہ کس کو ودایق بناتی ہے اور کس کے سرپس تاج تجے گا رامپور سے زشان